تو میں نے اپنی بات کیونکہ بریفنگ میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کی ہے تو آج کے اس سے میں فیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو چار الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں سب سے پہلے تو یہ کی پیاخن سے لے کر حاصل تک یہاں جتنے لوگ ہمارے نمبردار صاحبان معتبرات اور ہمارے علاقے کے بہت ہی معزز لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جس کے لئے میں آپ کا دلو جان سے مشکور ہوں اور یہاں لوکل چٹرکھن سے سامنے دائن سے پکورا سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اب اس میں ایک چیز میں آپ سے یہ گزارش کروں اچھا ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ سے یہ گزارش کروں ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی تو یہ کمپین ہو کر یہ جلسی کا شکل اور یہ تقریبی جلسے والی ہو گئی تو میں law of land کا بہت زیادہ حامی ہوں ملک کے قانون کا بڑا حامی ہوں اس ملک کے قانون کا تو آپ کو پتہ ہے یہ ماننے کے قابل نہیں ہے لیکن ہم اس کے پابن کیونکہ ہم destruction نہیں چاہتے ہیں ہم گڑ بڑ نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جناب علی اس میں بہتری آجائے اچھا ہو جائے اگر اس طرح جلسے کرنا ہوا تو یہ ریسٹر اس کے گیٹ کے باہر اس چنار کے نیچے کرنا ہے سرکاری پروپرٹی کے اندر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ میں تو سرکار کے خلاف ہوں لیکن میں نے ایک بات لکھی کہ یہ سرکار کی چیزوں کو جو ہے وہ مذہبی چیزوں کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہے تو پوری میری شیعہ برادری جو ہے حالانکہ میرا اتنا بڑا تعلق ہے میرے خلاف ہو گئے لیکن آج پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میٹنگ کرنے کے لئے یہاں اندر بیٹنا ہے میں ممبر ہوں میں آپ کو بلاؤں گا ادھر خوشی زمیٹنگ کرے یہاں بات کرے لیکن سیاسی جلسہ نہ گاکوچ کے ریسٹ آوس میں نہ گلگت کے ریسٹ آوس میں نہ چٹرکھن میں یہ جلسے جو ہے یہ مین روٹ اور چوک پہ ہونا چاہیے یہ میرے بار صاحب اتفاق کریں گے نا یہ کوئی بغیرتی نہیں ہے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے یہ قانون کا احترام ہے قانون جو بھی ہے اگر ہم انگلیڈ میں ہوتے ہیں تو انگریز کے قانون کا احترام کرتے ہیں ہم اگر کسی دوسرے ملک دبائی میں ہوتے ہیں تو ہاں ان کے قانون کا احترام کرتے ہیں تو قانون کا احترام کرنا ہمارا ضروری ہے اس لیے آئندہ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو ہم ریسٹ آوس کے اندر بلائیں گے جلسے اور اس طرح کی جذباتی تقریریں اور اسی طرح چیزوں کو گڑھ بڑھ کی طرف لے جانا ہوا تو وہ چوک ہے اس چوک میں لڑائی کرنی ہے پتھراؤ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ بہتر رہے گا ریسٹ آوس کے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگا یہ میرا ایک آپ کے لئے ایک پیغام تھا اس کے بعد میں جناب آپ سے یہ گزارش کروں آپ میرے بھائی ہے آپ نے مجھے تین مرتبہ اپنا ممبر بنایا بے شک و شباب کی بہت زیادہ میرے اوپر احسان کے ساتھ ساتھ آپ کے گلے ہیں آپ کے شکوے ہیں آپ کی بہت ساری باتیں ہیں اور ان کے لئے مجھے جواب دکھ ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن بعض لوگ محس ایک کے آدمی کو سامنے رکھ کے بھلے وہ اس کے لئے محنت کر رہا ہو کام کر رہا ہو اپنی بڑا نکال کے اس کو کنفیوز کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے یہ کوئی اخلائی کی چیز نہیں ہے اور میں کوئی چور اچکا ہوتا تو یہ ساری باتیں میں برداشت بھی کرتا پچھلی مرتبہ میں نے یاسین میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا گولا محمد صاحب اور راجہ جانزیب صاحب سامنے بٹھا کہ ایسی باتیں لوگ کر رہے تھے جو قابل برداشت نہیں تھی گولا محمد برداشت بھی کرتا وہ بچارہ راجہ تو میرے سندھ رہا ہے اس نے تو قوم کا دو پیسہ تو نہیں کھایا ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کھایا مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر وہ ویسے ہی سن رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چور ہو وہ چور ہی نہیں تھا ایسے ہی گولا محمد سنے تو سنے چلو اس نے کمایا ہے سنے گا بھی اب میں نے آپ کے لئے محنت کی ہے میں ناکام ہوا ہوں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں نہ میں ناکام ہوا آپ میرے ساتھ آ جائے کہہ کر میں کس کے پاس جاتا اگر میں کامچور ہوتا تو میں اپنے گھر جاتا دوسرے ممبروں کی طرح میں اپنا گزارہ کر لیتا اس طرح کا گندہ روڈ تانگیر میں بھی ہے گاڑی میں آپ کو دیتا ہوں جا کر دیکھو اگر ستیل تک روڈ بنا ہے جا کر یا تھوٹ تک روڈ بنا ہے باشا برالدو میں کوئی ایسا روڈ چین کا روڈ اٹھا کر سر اپکے کے اچھ اٹھا کر آپ چپر سن جا کے دیکھیں آپ شمشال جا کے دیکھیں سامنے نگر ہز پر جا کر دیکھیں یہ پورے علاقے پھر یہاں پر یہ چیزیں نوٹ ہوں گے اور ہم نے جو باتیں کی ہے وہ ڈائیلوٹ ہو کر نیچے آئیں گے ان باتوں کی وجہ سے چونکہ پھر یہ ایک صفائی شروع ہوگی میری طرف سے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں صفائی دوں گا جس سے چیزیں خراب ہوں گی میں اس بات کو یہاں روکتا ہوں بس ہمارے اوپر ظلم ہے ہمارا روڈ نہیں ہے ہمارا ہسپتال نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ہر طرف سے یہ جو ایسیو کا کم ایسیو پورے گلگٹ بلدستان کی ہے ایسیو دو گلگٹ بلدستان گورنمنٹ کے انڈر میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وفای کی ادارہ ہے تو لہٰذا وہ ساری چیزیں ہم کریں گے اس سے پہلے میں آپ سے انتہائی ہاتھ جوڑ کے انتہائی خلوص سے محبت سے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں ترقی کب ہوتی ہے پیسے سے بھی ترقی نہیں ہوتی ہے آپ ایک چیز کو نوٹ کریں دولت اور برکت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے یہ دولت آتی ہے یہ جاتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو کم پیسے پر ان کا گھر آبات ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیسے زیادہ آتے ہیں وہ ٹینشن کے شکار ہے ان کے گھر برباد ہے وہاں کوئی برکت نہیں ہے اگر کامچوری حرام کھوری اچھا یہ بے سبری ناشکری یہ کوئی اچھی چیزیں ہوتی تو ہمیں مذہب کہتا ہمیں ہمارے ماں باپ کہتے ہمارے استاد کہتے ہیں ماں بھی یہ کہتی ہے کہ بچہ صبر کرنا ماں بھی کہتی ہے بچہ محنت کرنا اماندار ہونا استاد بھی کہتا ہے سب کہتے ہیں تو اس میں کوئی وزن ہے کوئی وجہ ہے کوئی بڑی چیز ہے تو لہٰذا ہمیں کچھ شکر گزاری کی طرف بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے کچھ امانداری کی بھی ضرورت ہے دعا بھی اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان معصوم ہوتا ہے بددعائی بھی کسی کے اوپر اس وقت لگتی ہے جب آپ مظلوم اور اگلا ظالم ہوتا ہے جب اوپر والا ایک کروڑ لیتا ہے نیچے والا ملے تو ایک لاکھ جیب میں ڈالتا ہے اس کے بعد ہزار والا ڈالتا ہے نیچے مجھے جیسے ان کو دس ملے تو وہ بھی جیب میں ڈالتا ہے تو پھر وہ سارے گنگار ہیں سارے گنگار ہیں لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کو اماندار بنانا ضروری ہے ہمیں آپ اس میں محبت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک کے بڑے بزرک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بزرک بھی نہیں ہے بلکہ ایک انگریز ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بڑا شاعر تھا شکسپیر وہ اپنی اس میں لکھتا ہے کہ ایک دن فرشتے مجھے لے کے گئے دوزک میں دوزک میں گئے تو میں نے دوزک کا سما دیکھا اس میں جو ہے نہیں آپ پہلے جنت میں لکھے گئے جنت میں لکھے گئے تو میں نے جنت کا سما دیکھا جنت میں بڑے بڑے جو ہے وہ پلاو پکے ہوئے تھے حلوے پکے ہوئے تھے کسم کسم کے فروٹ تھے کسم کسم کی چیزیں اور اللہ کی نعمتیں تھی لیکن لوگوں کے بازوں میں جو ہے نا وہ چمچے جو ہے بند ہوئے تھے میں بھی بڑا ہوا ہوں اس لئے آگے پیچھے کر رہا ہوں یہ دوزک کی بات ہے اب یہ دوزک کی بات میں جنت کی ہے تو دوزک میں جو ہے وہ وہ چمچے بند ہوئے تھے تو لوگ جو ہے وہ اٹھا کے کھا نہیں سکتے تھے ہر آدمی حلوہ لاتا ہے لیکن موں میں نہیں جاتا ہے پیچھے کسی کا آگے کوئی ساروں کے سارے جو ہے وہ بھوکے ہیں ساروں کے سارے جو ہے وہ ٹینشن میں ہیں اچھا گند ہے پھیلا ہوا تمام کھانے گرا دیا ہے اچھے فروٹ اور رزق گرا دیا ہے ایک برا حالت ہے پھر وہیں فرشتے مجھے لے کے گئے جنت میں جنت میں بھی وہیں فروٹ تھے وہیں حلوہ تھا وہیں جو ہے وہ سویاں یا جو کچھ بھی نعمتیں تھی جو کچھ فروٹ وہاں بھی بند ہوئے تھے وہ چمچے جو ہے لکڑی کے بڑے بڑے لیکن جنت کا ماحول یہ تھا کہ ایک نکال کے دوسرے کو کھلاتا تھا دوسرا اٹھا کے تیسرے کو کھلاتا تھا تیسرا چوتھے کو کھلاتا تھا ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے تو ایسی صورتحال کے اندر ساروں کا پیٹ بھی بڑا ہوا تھا چہرے پر بھی نور اور خوشالی تھی نیچے کوئی گند بھی نہیں تھا جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے جینا نہیں سکھیں گے تب تک حکومت پاکستان تو کیا امریکن بجٹ بھی یہاں لگائیں گے تو کوئی خوشالی ہم میں نہیں آئے گی پھر کہے گا ہمارے نمائندے کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کوئی کام کرنے کے بجائے جو ہے وہ سوشل تقریہ کر لیکن مطلب یہ سوشل بھی بہت ضروری ہے یہ باتیں بھی آپ اس میں کرنا بہت ضروری ہے اب مرہوم پیر صاحب کی بار بار مثال دے کر امن کا سفیر امن تو یہ ساری چیز اس لیے کہتے ہیں اس نے اپنی ذنگی بھی یہی باتیں بہت ساری کی ہے کی ہوگی بشک ہمارا سیاسی طور پر جو بھی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر اب ایسی صورتحال ہم اگر پیدا نہیں کریں گے تو ہم آباد نہیں ہو سکتے ہیں اور بس صرف اور صرف جو ہے یہ افعاد میں کچھ پیدا آیا ہے میں ادھر جاؤں ادھر کہیں دوسرا وہ جو ہے وارٹر منیجمنٹ میں کچھ آیا ہے اس سے میں کس طرح کماؤں میں ادھر جو ہے بن باننے میں کس طرح کماؤں میں جو ہے پیڈبلڈی میں کس طرح کماؤں سکول کا ٹھیک تو اس میں یہ ہوگا جناب والی کسی کو کچھ نہیں ملے گا کھینچاتانی ہوگی اور ایک دوسری کی گریبانے پھاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس کے اندر تو لہٰذا ایک تو کچھ چیزیں تو پبلک میں ہیں زیادہ تر چیزیں حکومت کا لانڈ آرڈر صحیح ہو حکومت کا جو ہے وہ قانونی تقاضے صحیح ہو انصاف پر مبنی معاشرہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی ہے ہمیں ایک ایسے ملک میں ہیں اس ملک کے اندر کوئی خالی اس کومنٹوں نہیں رہتا اس میں گوادر سے لے کر ہنزہ تک سکردو سے لے کر جو ہے وہ ٹھٹا تک سارے لوگ رہتے ہیں تو یہاں مسائل اس طرح کے ہیں تو اس سلسلے میں میں آپ سے یہ گزارش کروں ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو چرس دیا جاتا ہے آئی ایس دیا جاتا ہے پتہ نے بھائی ایس دیا جاتا ہے پتہ نے کیا کیا دیا جاتا ہے خدا کے بندے ہمارے کس کسوں کے نوجوان ہیں جو ہر آنے والی چیز کو پیتے ہیں یہ کس کسوں کا ماحول ہے اگر ہم منشایت کے اس چکر میں ہی رہے تو اتنے سکول بنانا ہستال بنانا سرکار کا پیسہ امام کا پیسہ سب خرج کر کے پھر کیا ہمارا مستقبل ہے اس کے لئے ہمیں بالکل اٹینٹیف ہونا ہوگا دلو جان سے اٹینٹیف یہ آپ کے چار مسائل کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ حل ہو جائے گا یہ بڑا مسئلہ ہے منشایت والا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب میں نے وہاں پر آئی جی صاحب کے خلال اس کا پوری پولیس اور آئی جی کو بھی میں نے انٹیمیٹ کر کے میں نے تقریر کی تو اب یہاں پھر وہ سب کو ستانا اب پولیس کا ایک سپائی جس کا کوئی مخالف ہوگا اس کو تھانے میں بند کرنا شروع کر دے گا یہ صورتال پھر وہ لوگ پھر میرے پاس آتے کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا تو اب کس طرح اس کو روکے اس کو روکنے کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں آپ اپنے اولاد کے خاطر آپ اپنے مستقبل کے خاطر آپ اپنے وطن کے خاطر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ گاؤں گاؤں محلہ محلہ کمیٹیاں بنا دے اور ان کمیٹیوں کے ذریعے جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوال ہے ان کو پولیس تک اطلاع دے دے تاکہ پولیس ان کے خلاف کاروائی کر سکے اور میں پولیس کے ذمہ دار لوگوں کو کہوں گا کہ انداز ان لوگوں کو نہ پکڑے لوگ نشاندہ ہی کریں گے تو ان کو پکڑے تاکہ یہ الٹا نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ تاؤن کریں گے تو ہم بڑے ہو گئے ہم مر جائیں گے اس کے بعد ایک نئی نسل آئی گے ایک دوسرے چیزیں دیکھیں جناب علی جب ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کام نہیں کر پائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہیومن ڈیولپمنٹ پر کام کرنے کی سختی ضرورت ہے آپ کے لیے روڈ سکول ہسپتال بنانے سے بھی زیادہ ان بچوں کو اس طرح تیار کریں کہ وہ اپنا سکول ہسپتال اور روڈ خود بنانے کے پوزیشن میں آ جائے تو یہ بڑی یعنی کنٹریبیشن ہوگی یہ لیڈرشپ کی طرف سے بھی عام آدمی کی طرف سے بھی مذہبی لوگوں کی طرف سے بھی علماء کی طرف سے بھی سب کی طرف سے چونکہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا اب وہ فیس بک آئی ہے تو اس کا بھی اچھا استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہ بیٹھ کے اپنی مخالفات میں لگایا جی بس اس کا ایک چیز یہ ہمارے پاس آگئے لوگ مجھے کہتے ہیں گذر میں خودکشیاں ہوتی ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے مختلف لوگ پھر گذر کے مخالف مائن کے لوگ پھر قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب آلی ان کے اوپر اس طرح کا عذاب یہ لیکن میں ایک نقطے پر یہ پہنچا ہوں یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں اس میں بڑے بڑوں کا وہ گناہ نہیں ہے یہ جو یوں تھے نا آپ ایک چیز یہ ہوا ہے کہ ہمیں اچانک اچانک راستہ کھل گیا تو اچانک کیا ہوا جناب آلی تمام ہمارے لئے مواقع مل گئے تو ہم منٹلی سیوزر لینڈ میں ہیں اور ہمارے پاؤں امیت کے ڈیزاسٹر میں ہیں اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا اب چڑھرکھن میں چڑھرکھن کے نالے میں جب یہ حیول کا سیلاب آ جائے تو پاؤں ہمارے ہوں گے سیلاب میں منٹلی جب ہوگا جناب آلی ہم سیوزر لینڈ میں تو یہ خیالات آتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا جناب وہ سیوزر لینڈ میں ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے پھر سیوزر لینڈ والا پچیس فیصہ ٹیکس دیتا ہے پاکستان والا ڈائی پرسن زکاة دینے کو تیار نہیں ہے پھر ادھر سے آواز اڑتی ہے پاکستان کو جان دیں گے دو روپیہ نہیں دیں گے تو میری جان سے بھی زیادہ ابھی دو روپیہ کی ضرورت ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو منٹلی ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے جناب ہم ایک پسماندہ ملک میں رہتے ہیں ہمارے اباؤ وجدات کہ آپ میں بہت چھوٹے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں چونکہ پہلے والوں کے ساتھ بھی میری زندگی گزری ہے اب نہیں ہوں کے ساتھ بھی گزری ہے یہاں دو جوڑا کپڑے کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا میری یاد میں ایک جوڑا ہوتا تھا ایک اور یہاں ایک جوتی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پلاسٹک کا وہ جو ہے نا ایک پورا وہ لوہے کا وہ جو ہے نا وہ پورا جل جاتا تھا اس کو لگا لگا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچانک بہت کچھ دیا ہوا ہے میں آپ کو ویسے مسکر نہیں لگا رہا ہوں یہ حقائق ہے آپ کہیں گے پھر اس کو ووٹ دیا تو یہ مسکر لگانے پر آ گیا یہ نہیں یہ حقائق ہے یہ حقائق ہے لیکن ان حقائق کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ روٹ خراب ہے تو بھی شکر کریں گے سگنل نہیں آتا ہے تو بھی شکر کریں گے فوجی راستے میں روکتے ہیں تو بھی شکر نہیں شکر کرنے کے لیے نہیں کہتا لیکن تھوڑی بہت چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں تو یہ کچھ اگر ہم کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اب آگئی جناب علی کہ آگئی کس طرح چلنا ہے آگئے آپ اپنی کور کمیٹری بنا دے جس طرح 32 رکونی تھی اس کو بے شک 50 رکونی 100 رکونی پر لے جائے عاطف سلمان نے 15 سپٹمبر کی بار بار بات کی اور بہت سارے لوگوں نے بھی 15 سپٹمبر کی کی میں آپ سے اس میں رہے ہیں تو ابھی جو ہے وہ ابھی ہو تو ہو نہ ہو تو ہم باگ جائیں گے یہ ہمارے ذہن میں نے عشقومنٹ کے لوگ ویسے ایسے ہیں بھی نہیں وہ کسی بھی وقت بلائیں گے یہ لوگ انشاءاللہ ہوتاللہ آئیں گے آپ سپٹمبر کے 20-25 تک جو ہے آپ انتظار کریں یہ کمیٹی بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر متعلقہ حکام کے ساتھ ایک ایک ملاقات سب ضرور کریں گے کرنے کے بعد ہم آپ کو کال کریں گے یہ کال ایکسپیکٹڈلی سپٹمبر کے لاسٹ ویک میں کریں گے اور ڈیٹ اور ٹائم اور جگہ اس وقت تاہین کریں گے ٹھیک ہے اس وقت ایک کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اس طرح جلسے کر تو یہ جلسے تو ادھر نیچے وہ ڈیڈ لائن کے بعد کرنا تھا ہم نے تو یہ پہلے ہی کر لیا تو یہ ہم نے یہ سمجھ کے یہاں نہیں بلایا تھا ہم تو کوئی 32 ایک لوگ ہم آئیں گے بیٹھ کے کوئی بات کریں گے آگے اچھا ہوا چلو ایک سٹنٹ ہم نے آپ نے دکھائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی اور دوسری بات یہ ہے کہ بائی جان کا جو مسئلہ ہے آگے کا یہ نہ کہہ کہ میں نے اس مہا پر مسائل پر توجہ نہ دیا ہو یہ برست کا ڈیزاسٹر ایک ایسا بلا ہے ایک ایسی آفت ہے کہ اس سے آگے نکلنا ابھی آپ کا وقت میں نہیں لوں گا ان کے ساتھ الیکسے میں بات کروں گا جب ایمیڈ میں لوگوں کے ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کے ساتھ متے کھانے کی ضرور نہیں ہے تو سمپل یہ ہے جناب آلی ابھی کمیٹی بنے گی کمیٹی آلڑی ہے اس میں مزید ممبروں کو بڑھائیں گے بڑھا کر اگر یہ کمیٹی میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں آپ سب میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو تو سپٹیمبر کے لاسٹ ویک کا ڈیٹ ہم مقرر کریں گے یہ لوگ ابتے کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے پھر بھی اگر کچھ کرتے ہیں تو ہم سرنگوں پر ٹھیک ہے ہمیں زبردستی لڑنے جگڑنے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ ہمارے پاس اتنا بڑا توفیق اور اتنے بڑے وسائل ہے نہ ہماری کوئی ضرورت ہے ہم مجبور ہیں لڑنے پر جناب ہم مجبور ہیں خدای کی قسم ہم مجبور ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیز تھی ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا فردن فردن میں سب کا مشکور ہوں شکریہ